مجھے پردیس کے پور منتری اور رہیلی بیدان سبا چھتر سے بیدائیک گوپال بھارگب ربی بارکو ساگر کی رہیلی میں بکسید بھارت سنکل بیاترہ میں سامل ہوئے اس دوران انہوں نے ایک سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ نو بار کا بیدائیک مکھ منتری کے برابر ہوتا ہے گوپال بھارگب نے کہا کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اب کیا ہوگا آپ کا منتری پر چلا گیا تو میں نے ان سے کہا اگر میں اتنا کہہ دوں کہ میں گوپال بھارگب بول رہا ہوں تو مجھے پردیس کے چیپ سیکریٹری سے لے کر کلیکٹر تک کوئی بھی میری بات سے انکان نہیں کر سکتا میرے کام کو منان نہیں کر سکتا اور آپ نے اپارٹی نے منتری بھی بنایا اس بیدائیک پت پر رہتے ہوئے بیس پرسوں تک اپوزیشن میں لگ بک بیس پرسوں تک رہتے ہوئے میں نے بیدھان سباہ کے مادیم سے عام سباہ کے مادیم سے یا جو کچھ بھی مجھے سو جا اس کے مادیم سے میں نے آپ کی مدد اپوزیشن میں بیدائیک رہتے ہوئے لیکھی دوہزار تین میں جب مہا جی کی سرکار بنی کیابنٹ منتری بنا کرشی بھاگ راجہ سو بھاگ سہیکارتہ بھاگ ادیان کی بھاگ دھرمہ سدھار میں اکنیاز بھاگ پنرباز بھاگ آٹھ میں بھاگ ایک منتری کے پاس تھے جو آج تک اتحاس میں کبھی بھی مدد پردیش میں سنبھوڑنے میں سبھی سے کہتا ہوں کچھ لوگ ابھی چناؤں کے بعد چونکہ منتری پتھر پہ لمبے سمجھ رہا اس قرآن سے لوگوں کو چھٹ پٹا لگتا ہے کیونکہ جو بیس سال کے نوزوان ہیں انہوں نے تو مجھے وہ تو کیا پیٹ میں ہوں گے ششیو ہوں گے انہوں نے تو مجھے انہوں نے لگاتار مجھے منتری کے روپ میں دیکھا لیکن جو تیس پہتیس سال کا بھی یوہ ہوگا اس کو یاد لیں کہ میں بدھائیک سے بدھائیک رہا پوئیشن میں رہا وہ مجھے منتری کے روپ میں ہی دیکھتی رہے اور اس قرآن سے تھوڑا اٹھ پٹا سا لوگوں کے لئے لگتا ہے جب آ کے ہم اس سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھئیہ اب کہا ہوگا اب اپنے منتری پہ چلوگا میں لگا چندہ نہیں کروگا نو بار کو بدھائیں مکہ منتری کے بروپر ہوتے ہم بھون کر دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی